دوستو آج ہم اس سیوڈیو میں بات کریں گے ایک ایسیس مندر کی جس کے بارے میں آج تک صحیح پتہ نہیں چل سکا برمودہ ٹرائنگل میں کیا موجود ہے جو یہاں پر جاتا ہے اس مندر کی لہروں میں غائب ہو جاتا ہے یہاں دجار رہتا ہے یا زیر زمین امریکہ کی کوئی خفیہ لبارٹی ہے یہ ایسی سوالات ہیں جو آج تک اپنے جواب تلاش کر رہے ہیں اور اس بات کو لے کر لوگوں کے ذہن میں مختلف رائے قائم ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں برمودہ ٹرائنگل کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے دوستو برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں مختلف داستانے اور تاریخی واقعات بغیرہ ہیں آخر اس شیطانی سمندر برمودہ ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے برمودہ ٹرائنگل آج تک ہزاروں انسانوں کی جان لے چکا ہے سیکڑ و بہری جہاز اس کے اندر غائب ہو گئے ہیں جن کا آج تک کچھ پتا نہیں چل سکا کہ تجال کے ساتھ اس جگہ کوئی تعلق ہے یا پھر تجال اس جگہ میں موجود ہے اس پرسکون سمندر میں بڑے بڑے جہازوں کا بغیر کسی خرابی کے غائب ہو جانا کبھی مسافر بچاتے اور کبھی جہاز غائب ہو جاتے یا کبھی ایسا ہوتا کہ جہاز صحیح سلامت ستا پر واپس آ جاتے مگر اس کے مسافر غائب ہوتے اگر کوئی ہوائی جہاز اس سمندر کے اوپر سے گزرتا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ جہاز غائب ہو جاتے دوستو یہ جہاز اتنی تیزے سے غائب ہوتے کہ ان جہازوں کے پائلٹس یا کپتان کو ایمیجنسی میسی بھیجنے کی محلت نہیں ملتی اس سے بھی دیدہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے مسافروں اور تیاروں کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں ملا اکثر لوگ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ برمودہ تکون سمندر میں ایسی پرسترار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے بہت مختلف ہے جبکہ بعد مسلم حققین کا خیال ہے کہ برمودہ تکون کے اندر دجار نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہے جہاں سے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے برمودہ تکون بیریونوکس کے کل تین سو جزیروں پر مشتمل ایک علاقہ ہے جن میں اکثر جزیر غیر عباد ہیں اور صرف کچھ جزیروں پر انسانی عبادیاں موجود ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں جس برمودہ تکون کا کل رکبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے اس کی تکونی شکل میامی فلوریڈا امریکہ میں جا کر بنتا ہے اور فلوریڈا کے معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے برمودہ تکون میں غائب ہونے والے مشہور جہاد اور تیارے جس میں 5 دسمبر 1945 کو 5 امریکی بمبار تیارے ایک ساتھ برمودہ کی فضاء میں غائب ہو گئے پاستوپر 1944 کو مک کے اوبا کارویڈ نامی جہاز غائب ہوا جو کہ کچھ عرصے بعد فلوریڈا کے ساحل پر بغیر مسافروں کے ملا جولاری 1947 کو امریکی فضائیہ کا سی ففٹی فور تیارہ برمودہ ٹرینگل کی فضاؤں میں ہمیشہ غائب ہو گیا اور اسی طرح سیکڑوں کی تعداد میں تیارے اور بیری جال اس شیطانی سمندر میں غائب ہو چکے ہیں برمودہ تو کون کے بارے میں یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے اگر حدیث نبی کی روز سے ان کا متعلق کیا جائے تو ایک مسلمان کا ذہن فوراں فتن عظیم کی طرف جائے گا جو کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو بار بار اس فتنے سے ڈرائے کرتے ہیں اور یہ فتنہ دجال ہے اور اس فتنے کو یاد کر کے صحابہ اکرام رونے لگتے ہیں دجال کے بارے میں بتایا گیا کہ دجالت مندر کے بیچوں بیچ کسی ورانے میں موجود ہیں اور زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے ایک حدیث سے روایت ہے کہ بے شک وہ دجال اس راستے سے نکلے گا جو عراق اور شام کے ترمیان ہے سو وہ دائے پائے ہر طرف فساد پھلائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے اللہ کے بندہ تم ثابت قدم رہنا پہلے وہ یہ کہے گا میں نبی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پھر دجال اور دعوی کرے گا یہاں تک کہ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے دوستو ہمیں بات کروں گا اس برمودہ ٹرائنگل کی حقیقت کی کہ کیا یہاں واقعی دجال ہے اس کے لئے ہم اس ویڈیو کے تھوڑا سا درمیان میں جانا ہوگا یہاں میں نے بات کی تھی اس کے ٹرائنگل ہونے کے بارے میں اور فلوریڈا کے معنی کے بارے میں دوستو دنیا میں آج جتنی بھی بڑی کمپنیز سوشل میڈیا کمپیوٹر شاوٹویر میڈیا ہاؤسز فوڈ چینز اور بینکس کے نظام کے اوپر ایک خفیشتانی تنظیم الیومناٹی کا کنٹرول ہے اس بات کا ثبوت آپ اس الیومناٹی تنظیم کے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل برمودہ ٹرائنگل جیسے شکل کی ہے اور دجال یہاں یعنی ایک آنکھ آپ کو ان کے مختلف شاروں میں نظر آئے گی برمودہ تکور ٹرائنگل یعنی ستانی سمودر میں رونمہ ہونے والے واقعہ میں دجال کا ہاتھ ہے یعنی دجال برمودہ ٹرائنگل میں رہتا ہے اس بات کا حقیقی علم صرف اللہ پاک کو معلوم ہے دوستو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس اپنی رائے کا ذور اظہار کیجئے میری حفظلہ ذائع کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ